بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی کہ آپ سب لگ بلکل ہائی ریسے ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک بہت آسان اور ڈیفرنٹ سوپ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے جنجر کیرٹ سوپ تو چلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح تیار کیا ہے ایک پین میں دو ٹیبا سپور آلیو وائل کو گرم کریں گی آپ کوئی سا کوئی کو آلیوز کر سکتے ہیں جب ہی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں آدھا پیاز کاٹ کر ڈال دیں گے پیاز کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اس میں خلans نہیں لانا اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے تاکہ یہ تھوڑے سا سوفٹ ہو جائے آج کو بہت زیادہ تیسارہ رکھیں آج بنیGet آج بنیم رکھیں جب یہ تھوڑے سوفٹ ہو جائے گی تو اس میں دو ٹیبا سپور کے قریب ético ہم آدھا کارڈ کر ڈال دیں گے اس کے بعد دین سے چار گاجریں دھو کر اس کو کٹ کر وہ ڈال دیں گے گاجریں ہم نے موٹی اس لیے کٹی ہے کیونکہ ہم اس کو بوائل کر کے اس کا پیسٹ بنائیں گے اس لیے اس کو موٹے سائز کیا رکھ رہا ہے ہم نے اس کے بعد اس میں ایک چھوٹا آلو کٹ کر ڈال دیں گے اس کو بھی ہرکا سا فرائے کر لیں گے فرائے کرنے سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہم اس میں دو سے تین کپ کے قریب پانی ڈالیں گے اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھیں گے تاکہ ہمارے کاجریں اور آلو اچھی طرح سے گل جائیں جب یہ گل جائیں گے تو پھر ہم اس کو تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کر اس کا پیسٹ بنائیں گے گاجریں اچھی طرح سے گل چکی ہیں ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کر اس کا باریک پیسٹ بنائیں گے پانی آپ اس پیترہ ہی استعمال کریں جس سے یہ باریک پیسٹ بن جائے اگر پانی زیادہ ہے تو آپ اس کو سیو کر لیں بعد میں اس کو سوپ میں ڈال دیں گے پیسٹ بنانے کے بعد اس کو پین میں ڈال کر پکانے کے لئے رکھیں گے یہ تھوڑا سا پک جائے گا تو اس میں سپائسیز ڈال لیں گے ہم اس میں بہت زیادہ سپائسیز یا سوسیس کا استعمال ہی کریں گے بہت کبھل سپائسیز ڈالیں گے صرف کالی میرچ اور نمک کا استعمال کریں گے اس میں ہم کالی میرچ ڈالیں گے تقریبا 1 ڈی سپور کالی میرچ اور 1 ڈی سپور نمک تھوڑا سا فریش ہرا دھنیا ڈال دیں تقریبا 2 ڈی بل سپور کے قریب ہرا دھنیا اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے گاجر کے سن میں ہرا دھنیا کی سمیل اور اس کے کچھ بھی بہت اچھی لگتی ہے تو آپ چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد اس کا نمک میرچ بھی ٹیسٹ کر لیں اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا جاتے ہیں تو آپ اس میں کالی میرچ زیادہ ڈال دیں یا تھوڑا سی ریٹ چیلی ڈال دیں آپ نمک میرچ کو اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا پکنے دیں تاکہ تمہار سپائسی سے اس میں اچھی طرح سے میکس ہو جائیں اب اس میں دو ٹی بل سپن کے قریب کچھپ ڈال دیں گی کچھپ سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لیکن یہ آپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں اور تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر لیں اور اس کو تقریبا دھیمی آج پر دو سے تین منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائیں اگر آپ زیادہ تھک جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سی زیادہ دیرے اس کو پکا لیں اور اگر آپ اتھا تھک نہیں چاہتے ہیں تو آج میں تھوڑا سے پاری کو اور ایڈ کر دیں تاکہ یہ ہی تھوڑا پتلا ہو جائیں اس کے بعد اس کو ہلکی آج پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ تمام چیزیں اس میں اچھی طرح سے میکس ہو جائیں اس کے بعد اس کو سرف کرنے کے لئے نکال لیں گے یہ ہمارا ہیلڈی گینجر کیرٹ سپ تیار ہے گارڈیچ کے لئے اس میں بیلنٹ سیرز کا استعمال کر رہی ہوں آپ اس میں سیسیمی سیرز بھی ڈال سکتی ہیں اور تھوڑا سا ہرہ دنیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی ضرور پسند آئے گی اس کو ضرور بنائیں مجھے بھی دعا پر شامل لکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ